کیا آشورہ کے روزے کے ساتھ نو محرم یا گیارہ محرم کا روزہ رکھنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں دس محرم یعنی آشورہ کا روزہ رکھا تو خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انشاءاللہ اگلے سال ہم نو کا روزہ رکھیں گے اور ادن عباز رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اگلے سال دس محرم سے پہلے ہی ہو گیا اور یہ حدیث ہمیں صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے اس حدیث سے ہمیں پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے تھے کہ اگلے سال ہم نو کا روزہ بھی رکھیں گے جس سے علماء نے کہا کہ چونکہ ہمیں اللہ کے نبی کے اور بہت ساری حدیث سے ملتا ہے کہ خالف الیہود والنصارہ کہ یہود والنصارہ کی مخالفت کیا کرو تو اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت میں فرمایا کہ ہم نو کا روزہ رکھیں گے یعنی دس اور نو محرم دونوں کا روزہ رکھیں گے اور کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ہم اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں گے اور اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھیں گے لیکن یہ تمام روایات اللہ ماشاءاللہ ضعیف ہیں ویک ہیں تو لہذا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر انسان یومِ آشورہ کا روزہ رکھ رہا ہے تو نو اور دس دونوں دنوں کا روزہ رکھے اگر وہ نو اور دس کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ دس اور گیارہ کا روزہ رکھیں اللہ دو گیارہ کے دن کے روزہ رکھنے کی احادیث ویک ہیں ضعیف ہیں لیکن علماء نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ دس کے ساتھ گیارہ کا بھی رکھ لے اور اگر کوئی شخص نو کو روزہ نہیں رکھ سکتا گیارہ کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم کم از کم دس محرم کا روزہ ضرور رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ آپ اس مہینے میں قسرت سے روزہ رکھنے کو پسند فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دس محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ